اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا جن پر تیرا غزب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں الحمدللہ الحمد سب شکر ساری تعریفیں کس کے لیے رب العالمین عالمین کے رب کے لیے عالمین کیا سارے جہان عالمین عالم سے اور عالم عالم سے عالم جس سے کوئی چیز جانی جائے علم اور علم کا ایک ہی روٹ ہے جس سے کسی چیز کے بارے میں جانا جائے جس سے کسی کی پہچان ہو تو عالمین پوری کائنات اپنے خالق کی پہچان ہے اور رب جو اس پورے کارخانے کا اس کائنات کا پیدا کرنے والا عدم سے وجود میں لانے والا اس کو چلانے والا اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک نشانی پکار رہی ہے رب کی عظمت کو اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی کا اظہار کر رہی ہے ہر دیکھنے اور سننے والے کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ سوچو غور کرو کون ہے میرا بنانے والا کون ہے مجھ کو تھامنے والا کون ہے میرا چلانے والا کون ہے جس نے مجھ میں یہ فائدہ رکھا ایک ایک چیز اپنے رب اپنے خالق اپنے مالک اپنے آقا کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے کہ بہت بڑی ہے وہ ہستی بہت عظیم ہے وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اور حمد شکر کے لیے شکر کیا ہے نعمتوں کا اعتراف یہ ساری کائنات جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے خواہ وہ تمام چیزیں انسان کے اپنے وجود میں ہیں یا وجود سے باہر ہوں یہ ساری کی ساری اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکی ہوئی ہیں انسان جب ان ساری نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے جب اس کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے ایک عظیم شان موجزہ ہے میرے پاس اللہ کا کہ میرے جسم کا ایک حصہ دیکھنے کے قابل ہے میری یہ کان سنتے ہیں میرے موں میں ایک گوشت کا ٹکڑا بھولنے کے قابل ہے تو جتنا زیادہ انسان ان نعمتوں پر غور کرتا ہے ان کو نعمت مانتا ہے ان نعمتوں کے پانے کے احساس سے سرشار ہوتا ہے جتنا زیادہ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے میرا دل ایک خودکار آٹومیٹک مشین کی طرح دن اور رہا میرے بدن کے ایک ایک روئے کو خون سپلائی کر رہا ہے اگر ہمیں اپنا دل خود پمپ کرنا پڑتا جیسے پمپ مشین کو چلا کے پانی نکالتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی لوٹا دیتے تھک گئے ہیں بس خود کو ہم زندگی نہ دے سکتے آٹومیٹک مشین خود کام کرتے ہم کھا رہے ہیں ہم سو رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہنس رہے ہیں رو رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں اگر صرف چند سیکنڈز تک ہم سانس نہ لے سکیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچے ہم کھانا کھا کے میدے کے سپرد کر دیتے ہیں ہم نہیں معلوم کہ وہ کس طرح پروسس ہوتا ہے کس طرح وہ خون بنتا ہے کس طرح ہمارے جسم کے اندر پورا خون کا نظام مختلف قسم کے نیوٹرنٹس کو کیری کر کے ہر جگہ سپلائے کرتے ہیں اور رائٹ جگہ پر رائٹ چیز آنکھوں کو جو چاہیے وہ آنکھوں تک پہنچاتے ہیں دماغ کو جو چاہیے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں ہڈیوں کو جو چاہیے وہ ہڈیوں تک پہنچاتے ہیں ہم تو کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں ہم تو دس منٹ کا کام کر کے بھول جاتے ہیں وہ باقی کام کون کرتا ہے ہمارا ڈیجسٹیف سسٹم کس نے دیا ہے یہ سب ہمیں رب نے دیا ہے تو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی کیونکہ ان سے پوچھئے جن کا میدہ کام نہ کرتا ہو جن کا دل بیمار ہو جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہو ان سے ان نعمتوں کی قیمت پوچھئے میرا چلنا پھرنا قدم اٹھانا کیا عجیب موجزہ ہے کہ کس بیلنس کے ساتھ میں ایک کے بعد ایک قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی دو پاؤں پہ چلتی پھر بھی سیدھی کھڑی ہوتی یہ قوت کس نے بخشی کون ہے جو مجھے دے رہا ہے میرا رب اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ سب مجھے میرے رب نے دیا ہے جتنا زیادہ آپ ان نعمتوں کی قدر کریں گے اتنا ہی دل میں احساس شکر پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ دل سے الحمدللہ کہیں گے پھر اس زمین کا میرے لئے ہموار ہونا اگر یہ نہ ہموار ہوتی اگر یہ ہچکولے کھاتی میں کیا کر سکتی تھی سورج کا مناسب فاصلے پر ہونا اگر صرف آدھا فاصلہ کم ہو جائے تو ہم اسی طرح جل اٹھیں جیسے کاغذ کو آگ پہ رکھیں تو وہ جل اٹھتا ہے اور اگر یہ موجودہ فاصلہ دگنا ہو جائے یہ ہوا کا چلنا کتنی نرمی کے ساتھ ہر جگہ سے گزر جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے نہ ہمیں سوتے ہوئے ڈسٹرپ کرتی ہے نہ جاگتے ہوئے یہ کس نے بنائی یہ کون ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے یہ اللہ ہے جو ہوایں بھیجتا ہے یہ موسموں کا بدلنا یہ اس مٹی میں سے میری خوراک کا نکلنا پہاڑوں کے اندر خزانوں کا نسل در نسل انسانوں کے لئے چھپا کر رکھنا محفوظ کر دینا اگر اللہ تعالی سونے کو پہاڑ کے اندر رکھنے کی بجائے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے تو کیا بچتا اندر نسلوں کے لئے یہ رنگہ رنگ مادنیات کا زمین کے اندر چھپا کے رکھ دینا تمام انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے اور نہ صرف انسانوں کی بے شمار حیوانات کی جو اس زمین پر بستے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان ہی کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ سب کچھ کس نے بنایا کون ہے دینے والا وہ اللہ تو اس بات کو مان لینا کہ یہ سب کچھ اللہ ہے کرنے والا یہی ہے دراصل الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اور پھر اتنا کچھ دے کر بھی میری نافرمانیوں اور نائطرافیوں کے باوجود وہ مجھ پر مزید رحمت کرتا چلا جا رہا ہے الرحمن بہت ہی مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والا رحمت ہی رحمت کیونکہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے مل رہا ہے یک طرفہ رحمت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے مانتا اور کون نہیں مانتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا نافرمان ہے اور کون فرما بردار ہے وہ یک ساتھ اور پر سورج کی روشنی کو سب کے لئے عام کر رہا ہے یک ساتھ اور پر سب کے لئے ہوا بھیجتا ہے یک سانت اور پر سب کے لئے رزق فراہم کرتا ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو یہ کام کرے الرحمان الرحیم تو میں اس کی شکر گزار کیوں نہ ہوں میرا دل اس کی محبت میں سرشار کیوں نہ ہو اور میری زبان پر اس کا نام پھر کیوں نہ آئے اور شکر کی حقیقت یہی ہے اگرچہ مقام اس کا دل ہے شکر کا مقام دل ہے شکر اُبھرتا دل سے ہے لیکن پھر وہ چھا جاتا ہے انسان کے سارے عامال پر اس کی زبان بھی پھر شکر گزار ہوتی ہے ذکر کے ذریعے اور اس کا بدن اس کی اطاق میں لگ جاتا ہے اس کا مال اس کی خاطر خرچ ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی طاقت اور صلاحیت سب کچھ اسی کے راہ میں لگ جاتی ہے وہ ساری قوت اور توانائیوں کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لئے سرگرم عمل ہو جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا میرا مالک مجھے میری ان کوششوں کا بدلہ دے گا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک وہ صرف اس دنیا میں ہی انسانوں پر رحمت نہیں کر رہا ہے اس دنیا میں ہی نعمتوں کو عام نہیں کر رہا بلکہ انسان کی ان کوششوں کا بدلہ دینے والا ہے اس نے انعام کا دن رکھا ہے کہ جو شکر گزار ہوں گے ان کو پھر مزید انعام دوں گا دنیا میں تو رحمت عام کر ہی رہا ہوں قیامت کے دل خصوصی رحمت سے نوازوں گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس روز ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی الملک یوم اذل اللہ پورے انصاف کے ساتھ خود سب کا فیصلہ کرے گا تو جو بندہ اپنے رب کو پہچان جائے اس کی رحمت کا اطراف کرے اس کے وعدوں پر یقین رکھے تو اس کا طرز عمل پھر کیا ہوتا ہے ایا کنا عبدو میں بھی پھر صرف تیرا ہی ہوں میں بھی پھر صرف اور صرف تیرا ہوں دونوں طرح سے ہم یہ لفظ کس کے لئے لکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے کچھ نہ کیا کبھی اللہ کے لئے بولا تنہائی میں اکیلے میں یا رب یورس اونلی یا اونلی یورس کوئی شریک نہیں تیرا سب کچھ تو تو نے دیا یہ دوسرے کہاں سے شریک ہو گئے تیری عبادت میں تو ایا کنا عبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایا کنستائین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ تُو نے سب کچھ بنایا ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے پوری کائنات تیرے تابع ہے سب چیزوں کو تُو کنٹرول کر رہا ہے سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہے سب انسان تیری طرف لوٹ کے جانے والے ہیں لہٰذا میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں میں صرف تیری ہی طرف کیوں نہ دیکھوں میں صرف تجھی سے کیوں نہ مانگوں و ایا کنستائین صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں کسی اور پہ میں ڈپینڈ نہیں کرتی کسی اور پہ میرا بھروسہ نہیں میرا بھروسہ میرا توقل میرا سب کچھ میرے رب کے پاس لیکن یہ عبادت ہوتی کیا ہے ایا کنعبدو جب ہم کہہ دیتے ہیں تو یہ لفظ محض لفظ نہیں ہونے چاہیے ان لفظوں کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے پھر جو اخلاق اور کردار مطلوب ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے عبادت عربی زبان میں عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے عبد سے عبد کہتے ہیں غلامی اور بندگی کو العبادت الخدوع والتذلل دکشنری میں عبادت کا کیا معنی ہے الخدوع والتذلل اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیوں کیا یہ سب کچھ بنا کے ہمیں بنایا ہمارے لئے سب کچھ پیدا کیا یہ سب ہمیں دیا پھر ہمیں کیوں بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو گویا ہم پیدا ہی اس کام کے لئے ہوئے یہ سب کچھ اس نے دیا ہمیں اس لئے کہ ہم اس کے بن جائیں ہمیں اقل دی ہمیں آنکھ دی ہمیں کان دی کہ اس کی نشانیات دیکھیں پہچانیں اس کو جانیں اس سے محبت کریں اس پر ایمان لائیں اس کی طرف رجوع کریں اسی پہ بھروسہ کریں اسی پہ توقل کریں اور اسی کے ہو کر رہ جائیں تو پھر عبادت کا معنی کیا ہوا لسان العرب میں آتا ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل عبادت کی اصل کیا ہے خضوع یعنی آجزی اور جھکنا جمہور کا کہنا ہے جمہوریت سے مجارٹی جمہور کا کہنا ہے العبادت التذلل العبادت التذلل کہ عبادت جھکنے کا نام ہے دبنے کا نام ہے اطاعت کا نام ہے ابن کثیر کہتے ہیں عبادت کے لغوی معنی پست ہونے کے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے معبد راستہ اور معبد اون معبد راستہ نہیں وہ راستہ جس پہ چل چل کہ وہ بالکل ہمبار ہو چکا سیدھا ہو گیا معبد وہ اون جس پہ کسرت سے سواری کی گئی اور اب وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے شریعت میں اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ اب یہ لفظ یاد رکھئے انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضو اور خوف موجود ہو یہ ہے عبادت ایک طرف ہے انتہائی محبت اور یہ کیسے پیدا ہوگی کب پیدا ہوگی جب ہمارے دل میں نعمتوں کا احساس اور نعمتوں کا اعتراف ہوگا جب ہم کسی کی خوبی دیکھتے ہیں تو تب ہی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے نا جو چیز اچھی لگتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے نا تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی جب اللہ کی پہچان ہوگی جب ہی اللہ سے محبت ہوگی جب تک اس کو جانے گی نہیں محبت بھی نہیں کر سکتے صحیح معنی میں تو جب محبت پیدا ہوتی ہے اور جس کے لئے محبت دل میں آ جائے اس کے آگے انسان کیا بن جاتا ہے آپ کا غلام محبت کرنے والے عمومن اسی قسم کی ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں خادم غلام بلکل نیچرل ہی آتا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ ہے کہ جس چیز سے آپ متاثر ہیں جس کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں جس کی نعمتوں کا آپ اعتراف کرتے ہیں جس کی خوبیوں کا آپ اعتراف کرتے ہیں اسی کے لئے حمد ہوتی ہیں جس کی خوبیوں کا اعتراف حمد کیا خوبیوں کا اعتراف نعمتوں کا اعتراف جس کی قدرتوں پہ حیران ہے آپ دل آپ کا سرشار ہے آپ اس کے آگے خود بخود جھک جائیں گے تو انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی آجزی اور خوف کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں دھر بھی لگتا ہے کیا ناراض نہ ہو جو وہ نہ ناراض ہو اور جو مرضی ہو وہ نہ ناراض ہو میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا فلان کا مجھ پہ بہت احسان ہے میں اسے ناراض نہیں کر سکتا میں فلان کو بہت چاہتا ہوں میں اسے ناراض نہیں کر سکتا یہ محبت کا تقاضہ ہے کیونکہ یہ کس قسم کی محبت ہے کہ آپ محبت کے بھی دعوے کر رہے ہیں اور الٹا ایسے کام کر رہے ہیں جس سے آپ دوسرے کو ناراض کریں اسے پریشان کریں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبودیت کا لفظ جو ہے اس میں کمال الذل اور کمال الحب جمع ہے محبت کی بھی آخری منزل کمال اور آجزی کا بھی کمال آخری درجے تک جھک جانا انتہائی محبت کے ساتھ جھکنا یہ ہے عبادت یعنی ایک طرف محبت کا آخری درجہ اور دوسری طرف آخری حد تک جھکنا کسی بات میں کوئی اطراز ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہیں سارے کمالات آپ کے ہیں ساری اچھی صفات آپ کی ہیں پھر آخر کیا چیز مجھے روکے ہے کہ میں اللہ کے آگے نہ جھکوں تو قرآن پاک میں اس کیفیت کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے اس آجزی کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں جن میں ایک ہے خشیت درنا خوف کے لیے لفظ خشیت استعمال ہوتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشْعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ کیا بیدا ہوا خشیت سے کیا ہے خشیت خاشعًا مُتَسَدِّعًا ٹوٹ جانا اپنی انا کو توڑ دینا اپنی پسند و ناپسند کو ختم کر دینا اپنی اقل اور اپنی مرضی کو ایک طرف کر دینا اسی لئے کہا گئے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تَدَرُّعُ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعًا وَخُفِيَةً اِنَّهُ لَا يَحْبُّ الْمَعْتَدِينَ پکارو اپنے رب کو تدرع کے ساتھ زاری کے ساتھ آجزی کے ساتھ چھپکے چھپکے سورة العراف میں آتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِیفَتًا یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں زاری کے ساتھ اور چھپکے چھپکے ہم کیا کرتے ہیں بس پکار پکار کر رب کو یاد کرتے ہیں اور کب ہوتی ہے وہ قیفیت کہ ہم دل میں زاریاں کر رہے ہیں فریادیں کر رہے ہیں اندر سے پکار رہے ہیں اس کو تنہائی میں پکار رہے ہیں اس کو کبھی کر کے تو دیکھیں کیسے سنتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے وہ دور نہیں ہے کمی ہمارے پکارنے میں ہم صرف الفاظ دہرانے کو پکار نہ سمجھ لیں تو عبادت کیا کرتی ہے انسان کے اندر خشیت لاتی جھک نہ سکاتی انسان کا دل نرم ہوتا ہے زاری لاتی فریادیں کرتا ہے انسان اندر سے اپنے رب کو پکار پکار کی ایک اور لفظ آتا ہے اخبات سورة حود آیت 23 میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف چھک گئے اَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ آگ کے دھیمہ ہونے کو کہتے ہیں خَبَتْ قُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَا هُمْ صَحِحِرَ جب آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اور زیادہ اس کو بھڑکا دیں تو آگ کے جلنے کو ذہن میں لائی ہے کہ جب شولے بھڑک رہے ہوتے ہیں تو کدھر کو جا رہے ہوتے ہیں وہ اوپر کو جاتے ہیں اور جب دھیمی ہوتی آگ تو کدھر کو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اخبات دیمہ ہونا آجزی ہونا اس کو کہتے ہیں عبادت تو اِنَّ الَّذِينَ عَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور یہ دھیمہ پن اور یہ آجزی اور یہ جھکنا یہ زاری ساری اپنے رب کے سامنے یا اللہ تیرا حکم آج ہے میں کچھ نہیں میرا دل چاہے یا نہ چاہے میری مرضی ہو یا نہ ہو میں ماننے کو تیار ہوں ایک اور لفظ آتا ہے اِنَّابَتُ وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے آگے جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آجائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ تو عبادت کیا ہے پلٹانا غلطی ہو گئی بھول گئے پھر کیا کرے واپس آجائے اس سے پہلے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور خشور کا لفظ تو ویسی ہی آتا ہے قرآن پاک میں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ پھر اسی طرح قُنُوت کا لفظ بھی آتا ہے قُنُوت قُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قُنُوت میں بھی جھکنا ہوتا ہے اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہو نماز میں کیسے کھڑے ہو زمین پہ کیسے چلو وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا هَوْنًا آشتگی سے کوئی اکڑ نہیں چاہے آپ نماز میں کھڑے ہو چاہے آپ بازار جا رہے ہو یا کسی کام جا رہے ہو آجزی ہر جگہ ساتھ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اس وحی حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے معاملات میں توازوں سے کام لیتے تھے یعنی صرف رب کے آگے نہیں کیونکہ رب کے آگے پانچ دفعہ اس لیے جھکایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی اور آجزی کا معاملہ کرو وہاں بھی کہیں جھک جایا کرو وہاں بھی کہیں دوسروں کو مارجن دے دیا کرو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی بھی کوئی ہے انسانوں میں نہیں آپ کو کیا حکم دیا گیا وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اپنے کندے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھو یعنی توجہ دون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی کی ہے کہ فروتنین یعنی آجزی اختیار کرو ایک دوسرے پر فخر نہ جتاؤ اور ایک دوسرے پر باغیانہ طرز عمل نہ اپناو سرکشی نہ کرو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایک معمولی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی یعنی آپ مومنوں کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے نرم مزاج تھے یہ نہیں کہ کوئی بڑا انسان آیا تو اس کے سامنے تو آجزی دکھائی ہے اور کوئی اپنے سے چھوٹا نظر آیا تو وہاں پر انسانوں کی طرح بات ہی نہ کی ہر ایک ساتھ اچھی اخلاق ہمارا انسانوں کے لیے جھکنا سب کے لیے جھکنا ہو صرف اپنے بڑوں کے لیے نہیں عام طور پر ہم اپنے بڑوں کے لیے تو پھر بھی جھک جاتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے چاہے ہمارے نوکر چاہ کرو یا کوئی عمر میں کم ہو جیسے اپنے بچے یا کوئی اور یعنی بچوں سے جب ہم بات کریں گے تو خاص سرکشی کا سٹائل استاد ہے تو سٹوڈنٹس سے بات کرتے ہوئے سر اٹھا کے آپ کو کیا معلوم کون کس سے بہتر ہے انسان کسی کا مزاق اس وقت اڑھاتا ہے جب وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے تو کیا کہا گیا کسی کا مزاق نہ اڑو کیوں ہو سکتا ہو تم سے زیادہ اچھے ہو جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ایک اور روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کی محبت جاگوزی نہ تھی کرتے ہیں تو اس لئے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ احترام اور آجزی کا مطلب صرف چند مخصوص رسمی انداز نہیں بلکہ عام معاملات میں بات ماننا اور درست معاملہ کرنا ہے تو ایاکا نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں اور تیری خاطر تیرے بندوں کے ساتھ بھی توازوں کا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک شخصیت کو فارم کرتی ہے یعنی نماز یا وہ عبادت کی جو سپیرٹ ہے وہ انسان کو ایک مختلف انسان بناتی ہے اور وہ مختلف انسان کس کے لئے اپنے جیسے دوسرے بندوں کے لئے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائی اور صرف تجھ سے ہم مدد مانتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد مانتے ہیں آپ دیکھئے کہ جس کو آپ بڑا سمجھتے ہوں جس کے احسانات کا آپ اعتراف کرتے ہوں پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو نہ پکاریں آپ اپنے غم خوشی مشکل اور تکلیف کے موقع پر جس سے آپ محبت کرتے ہیں قدرتی طور پر ہر موقع پر وہ آپ کو یاد آتا ہے یعنی عبادت میں آجزی بھی آگئی محبت بھی آگئی تھی محبت کیا تقاضہ کرتی ہے کہ صرف جھکے ہی نہیں مانگیں بھی اسی سے پکاریں بھی اس کو کیونکہ محبت کا مقام بھی دل ہے شکر کا مقام دل ہے تو جب دل میں محبت کسی کی آتی ہے تو انسان اس کو ہر موقع پر یاد کرتا ہے عربی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ کو وَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالْخَتِّيُّ يَخْتُرُ بَيْنَنَا کہ میں نے تمہیں یاد کیا جبکہ ہمارے درمیان نیزہ بازی ہو رہی تھی یعنی میدان جنگ میں نیزے چل رہے تھے احتنا مشکل وقت تھا اور میں تمہیں یاد کر رہا تھا تو ایک بندہ مومن جو اشد حبن للہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے صرف مسجد میں نہیں صرف عبادت کے معاقے پر نہیں صرف حج میں نہیں صرف رمضان میں نہیں کب ہر معاقے پر وَقَدْ ذَكَرْتُكِ کی بجائے وَقَدْ ذَكَرْتُكَ وَالْخَتِّيُّ يَخْتُرُ بَيْنَنَا کوئی جنگ ہو یا آمن ہو سکون کی حالت ہو یا پریشانی کی حالت ہو دھیان اسی کی طرف لگا رہے بات یہ کہ جب ہم آجزی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم بہت کمزور ہیں نہیں چاہیے ہوتی ہے سرکش اور متکبر کیا سمجھتا ہے مجھے کسی کی پروانی مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں نہیں مان سکتا کسی لیکن ایک آجز اور مسکین ہر موقع پہ پکارتا ہے اپنے رب کو یعنی اگر آپ واقعی عبادت گزار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد نہ کرتے اور یاد کر کے اس سے دعا نہ کرتے انسان کے اندر پانے کی حرس رکھتی گئی کہ اور ملے اور ملے اور ہر جگہ خیر اور بھلائی ہی ملے لہٰذا دعا کو عبادت کا نچوڑ بتایا گیا اور عبادت میں پسندیدہ ترین عبادت کیا ہے دعا یعنی اس پکارنے کو بھی عبادت قرار دے دیا گیا اب آپ دیکھیں نا پہلے حصے میں ایہا کا نابدو آ رہا ہے اور دوسرے حصے میں ایہا کا نابدو کے بعد اسی کا ایک طرح سے مزید رینفورسمنٹ ہے وہ ایہا کا نستائین کیونکہ مدد مانگنا بھی دعا کرنا بھی تو عبادت ہے اور عبادت کی آلہ ترین شکل جس کے لیے کوئی مخصوص دن مہینہ وقت مقرر نہیں نماز کے لیے وقت مقرر ہے روزے کے لیے مہینہ مقرر ہے حج کے لیے دن مقرر ہے زکاة کے لیے سال کا نساب مقرر ہے اور سال کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے لیکن دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جتنا چاہیں اپنے رب کو پکارتے جائیں آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم کیا کر رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سلام کیا ہے دوسرے کے لیے دعا کرنا اس وقت پہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ آپ کھانا کھاتے ہیں پیورلی دنیا کا کام آپ کیا کرتے ہیں اللہ کی بدد مانگتے ہیں کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی دعا ہے کیونکہ الحمدللہ کیا ہے یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا کرتا ہے دراصل لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی ایک آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں اور ایک آپ الحمدللہ کہہ کر اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں یہ بھی مانگنا ہے الحمدللہ تملع المیزان اتنی بھاری چیزیں الحمدللہ کی میزان کو بھر دیتا ہے آسمان و زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتا ہے اتنا پسند ہے رب کو الحمدللہ کہنا ہے پھر آپ دیکھیں آپ کو برا خیال آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط یہ کیا ہے دعا ہے نا یہ برا خیال کوئی عبادت توڑی لیکن اس موقع پر جب آپ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ دعا عبادت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کیا کرتے ہیں کوئی مشکل کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بیماری ہو جاتی ہے تو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جسمانی دعا کرتے ہیں کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الِرَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا یہ کیا ہے دعا ہے نقصان کے وقت دعا اور یہ مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا آپ دیکھئے زندگی میں تو خیر انسان مانگتا ہی ہے موت کے وقت خود بھی مانگنا چاہتا ہے اور پیچھے والے بھی سب سے بہترین توفہ کیا بھیج سکتے ہیں جس پہ کوئی خرچ نہیں آتا دعا کسی کے احسان کا بہترین بدلہ آپ کس شکل میں دے سکتے ہیں دعا دعا حشر کے میدان میں جو بندیرہ ہوگا تو کیا دعا کریں گے مہاں بھی دعا پل سرات تو خیر اتنا ہولناک منظر ہے کہ انسان گنگ ہو کے رہ جائے گا اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے رب سلم دعا جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے السلام علیکم جنت کے جو آپ کے ویلکم کرنے والے ہوں گے وہ بھی آپ کو سلام کرنے ہوں گے وَتَحِيَّةُ هُمْ فِيهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا ہے ابتداء بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اور انتہا بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو گویا بندہ مومن کا ترانہ کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ جو بہترین دعا ہے اِيَّا کَنَعْبُدُ وَإِيَّا کَنَسْتَائِينَ اِيَّا کَنَعْبُدُ وَإِيَّا کَنَسْتَائِينَ اور آپ دیکھئے یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ بھی دراصل شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل تحجد کی نماز پڑھتے تھے پاؤں سوچ جاتے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس تیز کی آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی گئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا اَفَلَا أَكُنَا عَبْدًا شَكُورًا تو عبادت بھی دراصل ہم کس لیے کرتے ہیں عبدًا شکورہ بننے کے لیے شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم عملی اظہار کرتے ہیں یا اللہ ہم شکر گزار ہیں ہم صرف دل میں نہیں صرف زبان سنیں ہم عمل میں آپ کے شکر گزار ہیں فرض نمازوں کے علاوہ بھی تیرے پاس آتے ہیں اور پھر بندہ مومن کی دعاوں میں اہم ترین دعا اہدن السراط المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا ہم کو اس پہ چلا ہم کو اور منزل تک پہنچا ہم کو سب سے قیمتی دعا سب سے اہم دعا نا گزیر دعا جس کے بغیر انسان نقصان میں سیدھے راستے کی تلاش اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے دین اسلام جس پر عملی طور پر کون چلا تھا صحابہ کرام اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا کون ہیں وہ من النبیین جو دین لائے والصدیقین جنہوں نے تصدیق کی والشہداء جنہوں نے گواہی دی والصالحین جنہوں نے اس پر عمل کیا ان میں سے بہترین مثال صحابہ کرام کی مثال جنہوں نے تصدیق بھی کی اور جنہوں نے اس صداقت کی گواہی میں اپنی جانیں تک پیش کی کچھ بھی بچا کے نہ رکھا سب کچھ دے ڈالا اور دے کے بھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا کیونکہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اگر ہم جان بھی دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو سب سے پیاری چیز ہے تو بھی کیا کر رہے ہیں احسان کچھ بھی نہیں یہ تو اسی کی دیویا واپس لوٹائی کیا کمال کیا کوئی ناراض نہیں کوئی شکوان ہے یا اللہ تیرا دیا ہوا تا تو نے لے لیا سارے غم ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انام ہوا اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب انبیاء کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے ان پر تو وحی آتی تھی وہ تو جبریل سے ملاقات کرتے تھے ان کے پاس تو کتاب آئی تھے وہ تو اللہ تعالی سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے وہ تو میراج پر گئے تھے وہ تو صدرت المنتحہ کے پاس گئے تھے ہم تو بڑے ہی گناہگار بندے ہم تو عام انسان ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو عام انسانوں کو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان جیسے عام انسانوں نے کیا کیا کمالات کیے صحابہ کرام جو ہم جیسے انسان تھے جنہوں نے حق کی گواہی اپنی زبان اپنے عمل اور اپنے تمام کردار سے دی تو یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی میار یہی رکھا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَ دُو اگر یہ باقی لوگ بھی ایسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہے لیکن عام لوگوں کے خیال میں جو کچھ وہ کرتے تھے وہ آج ہمیں بے وقفی لگتا ہے اسی لئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاس جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لائے جیسے الناس ایمان لائے یعنی صحابہ کرام قَالُوا وَنُومِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بے وقوق لوگ لائے ہیں ایمان اپنے گھر بھی لٹا دیا مال بھی لٹا دیا اپنا وقت اپنی بکریاں اپنے کاروبار سب کچھ چوڑ بیٹھے سرات اللذین انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا انعام کس کو اچھا لگتا ہے انعام کوئی ہے جس کو انعام اچھا نہ لگے انعام پرائزز پرائز ونر آوارڈز کتنا فخر کرتے ہیں تو ایک آوارڈ اور ایک پرائز اور ایک انعام تو آپ کو دنیا میں ملتا ہے جو آپ کے مرنے کے ساتھ بے وقت بے قیمت ہو جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے تو جن کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ ہے سب سے بڑا انام ایسی کوشش ایسی جد و جہد جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے اس چیز کے لیے یقصو ہو جانا کہ میرے کسی بھی کام اور کوشش کا مقصد لوگوں کی رضاوندی نہیں کہ یہ خوش ہو جائے مجھ سے وہ راضی ہو جائے وہ نہ نراض ہو جائے وہ نہ مجھے کچھ کہہ دے لوگوں کا ڈر نہیں لوگوں کی رضا مندی نہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا میں اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے اور انسان صبر کر لے تو ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو بھی راضی کر دیتا ہے اور اگر بندوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کرنے تو بڑے گھاٹے کا سعودہ ہے غیر المغدوبِ آلیہم ان کا نئی جن پر غضب ہوا ہے غیر المغدوبِ آلیہم صحابہ اکرام کا راستہ تو چاہیے مغدوبِ آلیہم کا نہیں چاہیے اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو پھر وہ عمل نہ کرے جو کتاب والا ہو اہلِ کتاب ہو پڑا لکھا ہو سب جانتا ہو لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے ایسے لوگ مغدوبِ آلیہم ہوتے ہیں تو یاد رکھئے اگر قرآن پڑھ کر بھی رحمتیں نہیں آ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ کسور کر رہے ہیں تو جو جان بوجھ کے انجان بنے جو سمجھ کر بھی نا سمجھ بنے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے جن قوموں پر اللہ کا غضب ہوا قومِ نوح سے لے لیجئے قومِ نوح قومِ آد قومِ سمود قومِ لود فیرون اور اس کے اہلکار اہلِ کتاب بنی اسرائیل ان سب کے اوپر کیوں غضب ہوا پچھلی قومِ اللہ کے غضب سے تباہ ہوئی نا کیوں غضب ہوا ان پر تو غضب اس پر ہوتا ہے جس کے پاس پیغمبر آئے جس کے پاس کتاب آئے جس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا جائے اور وہ سب جان بوجھ کے پھر کچھ نہ کریں عمل نہ کریں یہ جتنی بھی قومِ قرآن پاک میں جن کا ذکر آتا ہے ان پر تباہی آئی اللہ کا عذاب آیا ان کا قصور کیا تھا کیا وہ جانتے نہ تھے ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک رسول نہ بھیج دیں لیکن جب رسول آ جاتا ہے پھر نہ لوگ مانے پھر پکڑ آتی ہمیں بھٹکنے والوں کا رستہ بھی نہیں چاہیے ہمیں نہیں بھٹکنا اور بھٹکنے والے کون ہوتے ہیں جاہل جن کے پاس علم نہ ہو اور کوئی انہیں بتایا کہ ہم نہیں مانتے اپنے پاس ہی رکھو دال کون ہوتا ہے گم را رستہ کون گم کرتے ہیں آپ کب بھٹکتے ہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں کب بھٹکتے ہیں جب صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر کو جانا ہے کدھر کو مڑنا ہے ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے ہیں ہمیں سیکسلوں کا آلی ہے گیا ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے گھر سے ہم کہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے کسی سے عام زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ہم پتا ہے سب کچھ یہ کہنا کہ مجھے سب پتا ہے یہ کسی سے کی علامت ہے جاہل ہونے کی جو یہ کہے کہ میں سب جانتا ہوں اس سب سے زیادہ لاعلم یہ جہالت کی علامت کیونکہ علم والے تو جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی ان پہ لاعلمی کھلتی جاتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں وہ اپنی لاعلمی کا اطراف کرتے جاتے ہیں اور لاعلمی کا اطراف کرنے والے علم حاصل کر پاتے ہیں جو لاعلمی کا اطراف نہ کرے وہ آگے نہیں سیکھ سکتا جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس لئے ہمیں کیا کہا گیا ہمیشہ طالب علم رہو مہد سے لہد تک طالب علم رہو تو دال بھٹکنے والے وہ ہوتے ہیں جو جہالت کی بنا پر انکار کرتے ہیں یعنی پتا نہیں اور مانتے بھی نہیں تو یہ اللہ نہ تو ہمیں ویسا بنا کہ جنہیں پتا ہے اور نہیں مانتے اور نہ ایسا بنا کہ جنہیں پتا ہی نہیں اور پھر نہیں مانتے عام طور پر جب ہم مغدوب علیہم اور دالین کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں اس امراد یہود اس امراد نسارہ پھر ہم ان کو علا کر کے خود ارام سے بیٹھ جاتے ہیں نہ ہم وہ ہیں نہ وہ ہیں کوئی فکر کی بات نہیں کیا ہماری اکثریت لاعلمی کا شکار نہیں مسلمان معاشروں کی اکثریت لاعلمی کا شکار نہیں اور پھر ایٹیٹیوٹ کیا ہے جب کچھ بتایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں سننا بھی نہیں چاہتے جاننا بھی نہیں چاہتے ماننا ہی نہیں چاہتے تو کیا پھر ہم بھی لاعلموں کے رستے بھی چلیں گے جدھر وہ جانے ہیں ادھر ہم بھی چلیں گے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں اللہ نہیں ادھر نہیں جانا ہمیں ہمیں تو ان لوگوں کے رستے پہ جانے ہیں ان جیسے کام کرنے ہیں جن پہ تیرا انام ہوا جن سے تُو راضی ہو گیا ہمارے ہیروز ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں یہ عوام الناس نہیں لیکن پریکٹیکلی عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں صحابہ کرام کو یا لوگوں کی بھیڑ کو وہ فلان جگہ ایسی شادی میں نے بھی ایسے کرنی ہے فلان ایسے کپڑے پہنتا مجھ بھی یہی پہنے فلان یہ کھاتا مجھ بھی ایک ایک آنکھیں بند کر کے دوڑ جاری ہے ریٹ ریس بے سوچے سمجھ کیوں کرتے ہوئے ہیں سب ہی ایسا کرتے ہیں اور میں ان سب کو چھوڑ کے ایک الگ رستہ اختیار کرو ایک دفعہ اور تلاوت سنیے اچھا سنتے وقت آپ پتہ کیا کیجئے الحمد کا لفظ جب آئے تو سوچئے حمد کیا ہے احساس دل میں اللہ کی محبت اور شکر عالمین آئے تو ساری نشانیاں اور نعمتیں الرحمن الرحیم آئے تو وہ اس کے ساتھ ہی پیچھے مالک یوم الدین آئے تو قیامت کے دن کا احساس کہ بدلہ ملنا ہے سارے عمل کا پھر ایہ کا نعبد آئے تو عبادت کیا ہے اور ہمیشہ پکارنا اہدین السراط المستقیم آئے سراط المستقیم پہ کیا کرنا دین دین کا راستہ اور پھر سراط اللہ زینہ انامت علیہم آئے تو صحابہ کرام انبیاء اور شہداء کا راستہ غیر المغدوب علیہم آئے سرکش اور متکبر لوگوں کے رستے سے پناہ کچھ سب کچھ جان کے بھی جو انجان ہوئے اللہ پناہ ہمیں رکھے ایسے عالموں سے جو سب کچھ جان کے کچھ حمل نہیں کرتے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر پی ایش ڈیز علماء فضلاء معلوم نہیں کتنے کتنے ٹائٹل اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی پناہ چھوٹے چھوٹے دین کی باتوں پر عمل کرنا بھی ان کے لئے پہاڑ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں فیل ایسے سرکشوں سے ہمیں بچا اور نہ ہمارے وہ آئیڈیل کیونکہ عام طور پر ہم پتے کیا کرتے ہیں لوگوں کو دیکھیں فلاں بھی تو اتنا جاننے والا ہے اور وہ بھی یہ نہیں کرتا میں کیوں کروں وہ پڑا لکھا نہیں وہ فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اتنے بڑے علامہ ہیں اتنے بڑے سکولر ہیں وہ نہیں کچھ غلط کر سکتے لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کہنا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان عموماً ہم دین والوں کو حجت بنا لیتے ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ بھی ایسے کر رہے ہیں تو کیا ہوا ہم نہیں کر سکتے ہمارے لئے کیوں منہ تو ہمیں ایسا نہیں بننا اور دالین عوام الناس اور اس بھیڑ کی ہم نے پیر بھی چھوڑنی ان لاعلم لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے یہ سوچ کے آپ نے اب سننا ہے لسننگ کے وقت یہ جو مین پوائنٹس ہیں یا سائنز ہیں یعنی یہ ایسے ہی جیسے آپ چل رہے ہیں نا ہم جھکنا کیوں نہیں چاہتے کیونکہ ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں بولنا اچھا آتا ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں سٹیٹس ہے کوئی تو اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں تو جھکتا وہی ہے جو ان سب چیزوں کو اللہ کی دین سمجھے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اس نے دیا ہے وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے ایک لمحے میں بولنا بند ہو سکتا ہے ایک لمحے میں ساری دولت جا سکتی کیا فیرون کے پاس یہ سب کچھ نہ تھا کیسے گیا اس سے سب آد اور سمود کی ترقیان چھپی ہوئے کسی سے ابی نشان اور آثار باقی ہیں کیسے گیا سب کچھ سب کچھ چلا جائے گا پھر تکبر کس بات پر سورة الحم جو ہے پورے قرآن کے مزامین کا خلاصہ ہے اسی لئے اس کو ام القرآن کہا گیا اسی لئے ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم اور اگر آپ شعوری طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا اخلاق آپ کے اندر نہ آئیں اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے قرآن سے جوڑا ہے کہ ہم ان رستوں کے نشان پاتے ہیں اور اس پر چلنے کی پھر دعائیں مانتے ہیں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے اگر ہم کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے جہاں یہ نعمت نہ تھی جو اس کو جانتے نہیں تو ہم بھی تو انہی جیسے ہوتے ہیں کس قدر ہم پہ پھر زائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں تک لے جائیں جن کے لئے اللہ نے اسے ہمارے ذریعے پہنچانا چاہا ہے بسیکلی کسی بھی نعمت کے لئے اس بات کا اطراف کی یہ اللہ کی دیوئی ہے یہی چیز انسان کے اندر آج جی بیدا کرتی ہے پھر وہ اسے اپنا نہیں سمجھتا اللہ کی دین سمجھتا ہے پھر اللہ ہی کی طرف جھکتا ہے سورة الفاتحہ جس میں سب سے پہلی بات الحمدللہ ہے تو یہ الحمدللہ پورے دین کا خلاصہ ہے عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے رب کا اپنے خالق کا شکر گزار ہو شکر کیسے پیدا ہوتا ہے شکر کا منبع مصدر ماخذ دل ہے جس دل میں اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ان کا اعتراف ہوگا وہ دل شکر گزار ہوگا تو شکر اعتراف نعمت کا نام ہے شکر کیا ہے نعمتوں کا اعتراف تو اگر کوئی زندگی میں آپ سے کبھی پوچھے کہ شکر کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف یہ اعتراف کب ہوتا ہے یا اعتراف کیا ہوتا ہے اعتراف کرنا بولتے تھے ہم بہت ہیں قائل ہو جاتا ہے کسی کی خوبی کا اس کی بخشش کا اعتاہ کا اسی کی دین ہے تو آپ نے کسی نعمت کو یاد کیا جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے کسی خاص نعمت کی طرف آپ کا دھیان گیا جو پہلے کبھی نہ گیا ہوں میں ٹٹی رٹائی روایتی باتیں میں نہیں سننا چاہتی میں صرف آپ کے دل کی سچی باتیں سننا چاہتی ہوں جو واقعی آپ کی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہو اب جو گفتگو ہم کر رہے ہیں آپ کو میں علم دینے کے ساتھ سوچنے اور سوچنے کے ساتھ بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہوں اور چیزوں میں سے نچوڑ نکالنے کا شکر نعمتوں کا اطراب شکر دین کا خلاصہ شکر بندوں سے مطلوب ہم سے مطلوب ہے اللہ کو عبادت کا کیا معنی ہے یعنی وہ شکر جو دل سے نکلتا ہے تو عملی طور پر عبادت میں اس کا اظہار ہوتا ہے اور لفظی معنی عبادت کا کیا ہے الخدوع والتذلل دو لفظ یاد کر لیجئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ عربی لفظ جو ہے یا عربی زبان جو وہ جامع زبان ہے تذلل ہوتا ہے جھک جانا اطاعت کرنا مان جانا عجزی اختیار کرنا عبادت بندے کے اندر کیا پیدا کرتی ہے عجزی انکساری جھک جانا اطاعت خشیت انعابت کہ غلطی ہوگی دور چلے بھی گئے تو پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے زاری دیمہ پن نرمی قنوط مسلسل اطاعت تو عبادت کے آگے یہ ایک ایک لفظ میں اگر آپ سارے لفظ لکھ لیں اور اپنے آپ کو کبھی کبھار یاد دہانی کریں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ کیا یہ اخلاق اور یہ صفات میرے اندر آئی ہیں کیا واقعی میں عبادت گزار بندہ ہوں کیا یہ جاننا ضروری ہے عبادت کا ماننا جاننا ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لئے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی عبادت کے لئے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ عَابُدُونَ تو جس کام کے لئے میں بنی ہوں اگر میں نے وہ نہ کیا وہ کیا بغیر دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوگا کیا بنے گی مثلا یہ گھڑی ٹائم دیکھنے کے لئے ہے اگر یہ ٹائم نہ بتائے آپ اس میں سل بھی ڈالیں آپ اس کی سوئیوں کو گھمائیں بھی آپ سارا علاج اس کا کریں پھر بھی یہ ٹائم نہ بتائے آپ اس کو کیا کریں گے کہاں پھینکیں گے کہاں پھینکیں گے کبار خانے میں کودے میں کودے میں پھینکیں گے تو جو شخص اس دنیا میں آئے اور وہی کام نہ کر کے جائے جس کے لئے اسے بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ وہ عالی شان ترقیان کرتا رہے تو وہ کیا کر کے گیا اس نے کیا کمایا وہ کہاں پھینکے جانے کے لائق ہے پھر جہنم میں جس نے اس دنیا میں آ کر اپنے خالق ہی کو نہیں پہچانا اس کی نعمتوں کو ہی نہیں جانا اس کا اطراف ہی نہیں کیا اور جواب میں اظہار ہی نہیں کیا اظہار وفاداری کیا ہی نہیں تو اس نے کیا کیا پھر اس لئے عبادت کا مقہوم جاننا بہت ضروری ہے اور یہ عبادت کے لفظ کو جتنے الفاظ آگے مزید واضح کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ان کو صرف لفظ 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 میں لکھ لیجئے اپنے پاس اور کبھی کبھار اپنے آپ کو دیکھئے کہ یہ میرے اندر صفات ہیں یا نہیں وہ جتنے بھی لفظ یہ جتنے بھی چیز ہیں وہ ساری ایلٹیمیٹلی ایک ہی جگہ پر جا کے رکھتی ہیں ایک ہی چیز کو مزید واضح کر رہی ہیں وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں کیا سکھاتی ہے یہ بات دیکھئے پڑھنے سے فرق پڑے گا وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں صرف تجھ سے چاہتے ہیں کیا مانا ہے کیا فیل کیا آپ نے اس کو سنکے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کوئی اور نہیں صرف تو کیونکہ سارا کمال جو اس کے لیے سارا شکر اس کے لیے تو ساری ہماری وابستگیاں محبتیں وفاداریاں اسی کے لیے لہٰذا ہم جھکیں گے بھی اس کے آگے اور مانگیں گے بھی اسی سے کیونکہ انسان جس سے مانگتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو اسی کے گن گاتا ہے وہ کہتے ہیں نا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی جس کو یہ سمجھ آگیا کہ ہماری گائے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں وہ رب نے بنائی ہے تو وہ لازمان شکر گزار بھی اسی کا ہوگا اور پھر آئندہ بھی اسی سے مانگے گا اسی کے گن گائے گا کیا دعا کا کوئی وقت مقرر ہے کب کب مانگ سکتے ہیں دعا عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے لیکن اس کے لئے کوئی مخصوص وقت یا مخصوص فارم یا مخصوص جگہ نہیں بتائی گئی کہ صرف وہیں مانگ سکتے ہیں یا صرف اس وقت مانگ سکتے ہیں ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر موقع پہ مانگ سکتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین صرف مخصوص جگوں یا خانوں یا علاقوں کے لئے نہیں ہے یا اوقات کے لئے وہ اللہ اور بندے کے درمیان دائمی اور مستقل رشتہ ہے لمحے لمحے کا تعلق ہے کیونکہ لمحے لمحے انسان اللہ کا موتاج ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ تو جو خود کو فقیر سمجھتا ہے خود کو موتاج سمجھتا ہے پھر وہ اپنے سے برتر رب عظیم سے مانگتا چلا جاتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط المستقیم کیا ہے صبرات دین اسلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا صحیح منزل تک پہنچنے کے لئے کیونکہ اس کی دیفنیشن آگے آری سراط اللہ دین انامتا لئی ان لوگوں کا طریقہ زندگی یا لائف سٹائل جن پر تیرا انام ہوا مغدوب الہحم کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹا کیوں ٹوٹا کہ انہوں نے جان بوجھ کر پھر اللہ کی نافرمانی کی اور اس سے مراد وہ ساری قومیں ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا غضب ٹوٹ پڑا آ گیا غضب والا دالین دال کون ہوتا ہے راہ گم کیے ہوئے گمرا نہیں کہیں کیوں جب ہم گمرا کہا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا جب ہم روایتی لفظ بولتے جاتے ہیں پھر وہ لفظ اپنی روح کھو دیتے ہیں اپنا مفہوم کھو دیتے ہیں پھر ہم ان کو سوچ کے نہیں بولتے اگر میں کہوں گی گمرا تو آپ کسی ایسے بٹھ کے بھی انسان کو ذہن میں لاکھیں گے وہ فلان گمرا جب میں کہوں گی راہ گم کیے ہوئے تو فرق ہو جائے گا نا بات وہی ہے لیکن احساسات فرق ہو جائیں گے یعنی آپ دیکھیں میں بولتی ہوں محسوس کیجئے اس وقت صرف گمرا راہ گم کیے ہوئے دونوں میں کیا فرق میں نے بولا گمرا فلان گمرا ہے فلان راستہ کھو چکا ہے جی لیونگ کیریکٹر لگتا ہے فلان گمرا ہے اور فلان راہ گم کر چکا ہے فلان راستہ نہیں پا رہا راستہ ہے نا دین کا علم دینا چاہتے ہیں آپ اس کو وہ لینا ہی نہیں چاہتا کوئی ڈریکشن نہیں ہے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اور آپ دینا بھی چاہے اور لینا نہیں چاہتا تو اس سے مراد پھر کون لوگ ہے راہ گم کیے ہوئے کون ہیں عوام الناس امیون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب پتہ ہی نہیں کرنا کہا جانا کدھر ہے کیوں آئے ہیں دنیا میں ایسے سارے لوگ جو مقصد زندگی سے لا علم ہیں نابلد ہیں تو ہم ہر روز کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معصز والا مجورٹی والا اور جس پر اکثریت ہے وہ رانی چاہیے وہ چاہیے جو انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے وہ چاہیے تو اس طرح آپ کا رشتہ اور تعلق کن سے جا جڑتا ہے انہی سے جا جڑتا ہے پھر آپ اسی کی دعا مانگتے ہیں الحقنی بالصالحین آپ ان کی محبت میں روتے ہیں آپ ان کے نقشے قدم کو فالو کرتے ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتے ہیں تو گویا ہمارا دین ایک طرف ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف سکھاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں بندوں کی خیر و بھلائی اور ان کے اچھے کاموں کا اعتراف بھی سکھاتا ہے لیکن بخیل کبھی اعتراف نہیں کرتا جس کا دل چھوٹا ہے نہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی اچھا کام کرنے والے کو اپریشیٹ کر سکتا ہے بخل ہے نا اس کے دل کے اندر تو اس طرح آپ دیکھئے کہ ایک بندہ مومن کی تصویر کیا بنتی ہے وہ جس کا تعلق آسمان و زمین کے مالک سے وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے ایک طرف اس کا تعلق اس سے جاڑڑتا ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان بندوں کے اچھائیوں کا مطرف ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے وہ خدا کی معرفت بھی رکھتا ہے وہ انسان دوست بھی ہے یہی دو صفات انسان کو کیا بناتی ہیں ہم موتدل انسان بناتی موتدل ایسی ہی چیز انسان کی زندگی میں اعتدال لاتی ہے واضح تو آپ موتدل انسان کب بن سکتے ہیں جب ایک طرف آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی درست بنیادوں پر استوار ہو اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی آپ حسد اور گوز اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا یعنی صراط المستقیم کو میں اس طرح ویجولائز کر رہی تھی کہ جیسے میں ایک سڑک پر جا رہی ہوں اس کے آگے آگے انبیاء صحابہ کرام طابعین طبع طابعین اور پھر امت کے ایسے لوگ جا رہے ہیں اور میں بھی سٹرگل کر رہی ہوں کہ مجھے بھی اسی سڑک پر جانا ہے جس پر وہ جا رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں مجھے ان کے پیچھے جانا ہے کیونکہ وہ صحیح راستے پر رہے ہیں مجھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا مجھے ادھر بھی نہیں جانا مجھے ادھر بھی نہیں جانا مجھے نہیں دیکھنا کہ دنیا کی مجارٹی کدھر جا رہی ہے یا فلان کدھر جا رہا اور فلان کدھر جا رہا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں کون کدھر جا رہا میری توجہ ساری کے ساری کدھر وہ جدھر وہ جا رہے ہیں انہی کے نقشے قدم پر مجھے چلنا ہے سٹریٹ سیدھے وہ آگے ہیں ہم پیچھے ہیں ہم انہی کے فالورز کبھی حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ پڑھ کے کہ اللہ تعالی نے صراط مستقیم کو ڈیفائن کیسے کیا ہے یعنی پہلے کہا کہ مانگوہ صراط مستقیم پھر اس کو ڈیفائن کیسے کیا پریکٹیکلی ڈیفائن کیا پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن کے ساتھ کہ کوئی یہ نہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن اور سنت کا علم کافی ہے ان ہستیوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے جنہوں نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے نگرانی قرآن اور سنت پر عمل کر کے دکھایا ماظر سمجھا گئے اب کچھ اور شخصیتیں بھی دنیا میں بستی ہیں اب اس آئینے میں دیکھنا ہے خود کو ہم کدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ یہاں پر صورت البقرہ کی ابتدام میں متقین کے گروہ کا ذکر ہوا یہ متقین اصل میں وہی لوگ ہیں جو انامتہ علیہم ہیں یہاں اب آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کی کچھ عملی صفات بتا دی گئیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں صراط مستقیم کو مزید عملی طریقوں سے واضح کیا جا رہا ہے اور صرف ظاہری شیف کے اعتبار سے نہیں بلکہ تقوی دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو جڑا گیا ہے تو پہلا گروہ متقین کا ہے متقین کون تقوی والے تقوی کا تعلق کس سے ہے دل سے دوسرا گروہ کفار کا بتایا گیا کفر کا تعلق بھی کس سے ہے دل سے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ختم اللہ علا قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے دل بند ہے ان کے دل نہیں کام کرتے لہذا وہ حقیقت کو نہیں پاتے اب تیسرا ایک گروہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا ہے لا الہا اولائی ولا الہا اولائی اور وہ ہے گروہ منافقین کا منافقت کا تعلق کس سے ہے دل سے تو اصل بات پھر کیا ہوئی کہ جب تک اندر درست نہیں اس وقت تک باہر درست ہو نہیں سکتا اور شکر کا تعلق بھی کس سے تھا دل سے محبت کا تعلق کس سے چاہے وہ اللہ کی ہو یا نیک بندوں کی تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ظاہری عمل درست ہوئی نہیں سکتے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین